بسم اللہ الرحمن الرحیم ایہا کا نام دو ایہا کا ناستہین اسلام علیکم رحمت اللہ اپنی قاتل ناستہین امید کرتا ہوں آپ سب حیریت سے ہوں گے اور آپ لوگوں کی زنگی اچھی گزری ہوگی میں ہوں اماد مجید آپ دیکھیں یوٹیوب چینل آج کی بڑی خبریں لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں بڑی خبر بڑا کلیڈ بورڈ بڑی خبر بڑا استیفہ اکومت ختم ان تمام تر خبروں کی تفصیلات کیا ہے آصوری زرداری کیا کر رہے ہیں وہ پنجاب میں جا کر کیوں بیٹھ شکے ہیں اور اس کے علاوہ چودری پرویز الائی کیا عمران صاحب کو دھوکہ دے کر استیفہ دے کر گھر جانے لگے ہیں اور کیا عمران صاحب آنے والے دنوں میں شباز شریف کی اکومت کو ختم کر پائیں گے یہ تمام تر چیزیں آپ کے ساتھ اس ویڈیو میں شیئر کروں گا آج دن بار کی بڑی خبریں کیا ہیں وہ آگے چل کر آپ کے ساتھ شیئر کروں گا لیکن اس کو شیئر کرنے اس پہلے آگے بیٹھ اس پہلے آپ سب سے چھوٹی سی گزارش کروں گا کہ اس ویڈیو کو لائک کیجئے گا چینل کو سکرائب کیجئے گا سالے گروہ افکیشن ویڈیوز بھائی گا تاکہ جو آنوے ویڈیوز ہیں آپ ان کو مستہ کر سکیں اس ٹائم سیاست میں دو بڑی ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں پہلی ایکٹیویٹی یہ ہے کہ عمران صاحب راورپنڈی میں پہنچ چکے ہیں اور دوسری ایکٹیویٹی یہ ہے کہ آسف زرداری لاہور میں بیٹھ چکے ہیں آخر پہ جواب کیا ہے اب زیرہ ملہدہ کی جگہ عمران صاحب کے راورپنڈی جانے کا مقصد اور مطلب یقینت آپ جانتے ہیں آج کا جو جلسہ ہے آج کا جو لاؤنگ مارچ ہے اقیقی ازادی مارچ وجہ یہ ہے کہ ہم اقیقی ازادی چاہتے ہیں ہم اس کرپٹولے کو نہیں مانتے ہم اس ایمپورٹنڈ گورمیٹ کو نہیں مانتے ایسا کہنا ہے عمران صاحب کا عمران صاحب یہ کہہ رہے ہیں اور اسی سسرے میں آج راورپنڈی میں عمران صاحب کی تحریک جو ہے وہ اس کا آج حتمی مرلا ہے اس کے بعد عمران صاحب اگلے لاہرمل کا اعلان کریں گے اور آج کے دن ہی عمران صاحب نے کہا تھا کہ میں بڑا سرپرائز دوں گا تو کیا وہ سرپرائز حکومت کے خاتمے کی صورت میں ہوگا وہ آگے چرگر آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں سب سے پہلے اور سب سے بڑی بریکی نیوز شیئر کرتا ہوں کہ رانہ صناولہ کی جانب سے بڑی سٹیٹمنٹ جاری ہوئی اور وہ کہتے ہیں کہ عمران صاحب آئیں ہمارے ساتھ مل کر بیٹھیں ہم عمران صاحب کو الیکشن کی جو ڈیٹ ہے وہ دینے کے لیے تیار ہیں ایسا رانہ صناولہ کہتے ہیں لیکن وہ کہتے ہیں کہ آپ آئیں ہمارے ساتھ مل کر بیٹھیں اور تمام در چیزیں ان کے اوپر اگریمنٹ کریں جو کچھ ہم کہیں گے تو اس کے بعد آپ کو الیکشن دے دیں گے اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ بلکل ان تمام طرح معاملات سے باہر ہے وہ الیکشن کے پروسس میں یا پھر وہ آپ کو الیکشن کی ڈیٹ نہیں دے گی الیکشن کی ڈیٹ ہم نے دینی ہے اور آپ نے آپ نے آ کر ہم سے الیکشن کی ڈیٹ دینی ہے تو رانہ صناولہ نے عمران صاحب کو بڑی آفر دی ہے عمران صاحب کہتے ہیں کہ مجھے صاف شفاق انتخابات چاہیے یہ تمام طرح چیزیں چاہ رہی ہیں ساتھ ہی عمران صاحب علی درداری ایک دفعہ پھر لاہور میں پہنچ چکے ہیں لاہور میں پہنچ چکے ہیں اور عمران صاحب علی درداری کچھ خبریں وائرل ہو رہی ہیں کچھ چہمگوئیاں ہیں کچھ پیشگوئیاں ہیں کہ عمران صاحب علی درداری چودی پرویز الائی کی وکٹ گرا کر آئیں گے اور اس بڑے کلاڑی اس پڑے کلاڑی کو کلین بورڈ کریں گے دیکھیں عاصف علی درداری جو ہیں وہ اسٹیب لاہور میں تو ضرور موجود ہے ساتھ ہی چودی پرویز الائی کی جانب سے بیانات سامنے آ رہے ہیں کہ میں عمران صاحب کا کلاڑی ہوں کلاڑی تھا اور کلاڑی رہوں گا چودی پرویز الائی کہتے ہیں کہ اگر قیدازم کے بعد کوئی پاکستان کو لیڈر ملا ہے تو وہ عمران صاحب ہے چودی پرویز الائی کہتے ہیں عمران صاحب کی مقبولیت میں مزید بہت زیادہ اضافہ ہو چکا ہے میں عمران صاحب کا سپائی تھا ہوں اور رہوں گا عمران صاحب کو چھوڑ کر کسی صورت میں بھی نہیں جاؤں گا اسی زیزلے میں چودی پرویز الائی کی اور فواد چودی کی ملاقات ہوئی ہے اور اس ملاقات میں یہ دہ پایا ہے کہ کسی صورت میں بھی یہ حکومت یعنی کہ پنجاب کی گورنمنٹ کو کسی صورت میں بھی گرنے نہیں دیا جائے گا ہم سب متحد ہیں آسم وزرداری چودی شجاعت حسین کے ساتھ جتنی مرضی میٹنگ کرنے ہم اس سیٹ کو گرنے نہیں دیں گے ہم اس حکومت کو گرنے ہرگز نہیں دیں سوری نہیں دیں گے یہاں پر واضح ہے کہ جو گورنمنٹ ہے اس نے ایک عمران صاحب کو ایک تو یہ آفر دی ہے راناس راولہ نے دوسری جانب سے یہ بڑی آفر حکومت نے دی تھی کہ عمران صاحب پنجاب کی کیپی اسمبلی گرگ بہستان کی اور ازاد کشمیر اسمبلی کو تعلیل کریں اور ہم اس بنیاد کے اوپر عمران صاحب کو الیکشن دینے کے لیے تیار ہیں اور ہم الیکشن کرانے کے لیے تیار بیٹے ہیں عمران صاحب یہاں پر جو آصر زرداری ہیں آصر زرداری نے پہلے انہوں نے کافی کچھ کیا یہ جو یہ جو حکومت ہے اس کو بنوانے کے لیے آصر زرداری کا بڑا رول تھا آج راوڑ پنڈی کی سیچویشن یہ ہے کہ راوڑ پنڈی کی عوام سڑکو کے اوپر ہے اور عوام جو ہے وہ عمران صاحب کے کال کے اوپر باہر نکر رہی ہے لوگوں کی بڑی تداد لوگوں کی دقریب پاکستان کی اسی سے نوے پرسنٹ جو لوگ ہیں وہ عمران صاحب کے ساتھ کھڑے ہیں ان کیس اگر آصر زرداری عمران صاحب کی پنجاب کی گورمنٹ ختم کر بھی لیتے ہیں دس پندرہ بیس پچیس ایم پی اپنے ساتھ ملا بھی لیتے ہیں تو وہ کتنے دن تک ملائیں گے کتنے دن تک یہ کام چلے گا حکومت کو ایلٹی میڈلی ایک سے دو ماہ کے اندر اندر الیکشن کروانے پڑیں گے عمران صاحب کہتے ہیں کہ شباہ شریف تم استیفہ دو حکومت ختم کرو کیر ٹیکر سیٹ اپ لاؤ اور ہمیں الیکشن جی ڈیڑھ دو اور صاف شفاف الیکشن ہوں یہ الیکشن نہ ہو کہ آج جس طرح الیکشن پہلے کرتے رہے ہیں بیس سے پچیس پچیس ازار جو ہے اتزازن صاحب نے ایک تفاہ انہوں نے انکشاف کیا تھا کہ مسلم لی قنون کے بیس پچیس ازار جو ووٹس ہیں وہ ان کے حلقے میں ان کے پڑے ہوئے ہیں یعنی کہ فیک ووٹس جو ہیں وہ پڑے ہوئے ہیں تو ان فیک ووٹس کی بنیاد کے اوپر وہ الیکشن جی جاتے ہیں عمران صاحب نے اسی وجہ سے ای وی ایم مشینز کو متعرف کروایا تھا اس ای وی ایم مشینز کو مسلم لی قنون نے پپرز پارٹی نے اور پی ڈی ایم کی اتحادی جماعتوں نے آ کر ختم کر دیا الیکشن کی مشورہ پاکستان ای وی ایم مشینز کے اوپر الیکشن کروانے کا ارادہ نہیں رکھتا آج یہ جو راوڈ پرڈی کا جلسہ ہے یہ جو ترناہ ہے اس سے ہمیں پاکستان کے سیاسی مستقبل کا پتہ چلے گا اسیاسی مستقبل کس طرف جا رہا ہے یہاں پر واضح رہے کہ زمینی تھا بات میں عمران صاحب نے بڑی کمیابی سمیٹی تھی اب عمران صاحب کا یہ جو تقریباً تین چار مہینے کا یہ جو ٹائم پیریڈ گزرا ہے جس میں وہ درنے کر رہے ہیں جلوس لکا رہے ہیں ریلیز لکا رہے ہیں عمران صاحب کو یہ تمام تر چیزیں بھی کرنے پڑے گی پنجاب کی گورنمنٹ کو بھی بچانا پڑے گا ادھر سے کپی سمیٹی کو بھی بچانا پڑے گا تمام تر چیزوں کو بچانا پڑے گا اور پھر جا کر اگر الیکشن ہوتے ہیں تو پھر عمران صاحب الیکشن بچا پائیں گے مجھے اس طرح بظاہر یہ لگتا ہے کہ قومت و الیکشن کی ڈیٹ تو دے رہی ہے کہہ تو نہیں ہے کہ آپ آئیں ہم الیکشن کی ڈیٹ آپ کو دیں گے لیکن وہ صرف صرف یہ اس وجہ سے کہہ رہے ہیں کہ عمران صاحب کسی طریقے ساتھ چھپ کر کے واپس چلے جائیں اور ہم پھر سات آٹھ مینے تک قومت کرتے رہیں یہاں پر آیا سادھا کی جانب سے بھیان بھی سامنے ہے جو کہ آج کا بھیان ہے وہ کہتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ ہم چھ مینے مزید ایکسٹینٹ کر لیں لیکن چھ مینے وہ ایکسٹینٹ نہیں کر سکتے آئین میں وہ کتنی تبدیلیاں کریں گے یہ نہیں ہے کہ آپ آئے روز آئین میں تبدیلیاں کرتے رہیں کرتے رہیں کرتے رہیں اور آپ کو کوئی پوچھنے والا نہ ہو دیکھیں عمران صاحب ہو سکتا ہے کہ آنے والے دنوں میں اسامنیوں میں بھی جا سکتے ہیں کیونکہ اسامنیوں میں جو نیپ کے قوانین ہیں ان کو بھی جو انہیں ختم کیا ہے اگر عمران صاحب اسامنیوں میں واپس آتے ہیں اگر ایز ایس ای اوپوزیشن لیڈر بھی اپنا رول نبال لیتے ہیں تو وہ تمام تا چیزیں ختم ہو سکتی ہیں عمران صاحب آج کا لائے عمل کیا ہوگا اور سرپرائز کیا ہوگا نظریں رکھی ہوئی ہیں بڑا خلاڑی کلین مورڈ ہوتا ہو مجھے نظر نہیں آ رہا چودی برویز نہیں کہ اکومت مجھے جاتی ہوئی نظر نہیں آ رہی اور نہ ہی مجھے شباہ شریف استفاہ دینے جا رہے ہیں نہ ہی مجھے ایسا لگ رہے ہیں لیکن عمران صاحب کے مقبولیت بڑھ رہی ہے اور یہ اس اکومت کے لیے بری قبر ہے اللہ حافظ پاکستان زیدہ بات حافظ پاکستان زیدہ بات